الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللقنتم باللسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم اہدنا في من هدیت وعافنا في من عافیت و تولنا في من تولیت و بارک لنا في ما اعطائت آمین یا رب العالمين مطالع قرآن حکیم ان کا بیان نہائی جامعیت کے ساتھ ہوا ہے استلاحات بدلی ہیں کچھ ترطیب میں تبدیلی ہوئی ہے کہیں کوئی ایک مضمون زیادہ تفصیل سے آیا ہے کہیں دوسری بات زیادہ وضاحت سے آ گئی ہے لیکن وہی چار باتیں جو سورة العصر میں ہیں ایمان عمل ان چاروں چیزوں کا سکر ان چاروں مقامات پر موجود ہیں اب ہم اللہ کا نام لے کر اس منتخب نساب کا جو حصہ ثانی ہے جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے اب ہم ایک ایک حصہ لیں گے کہ جو در حقیقت لوازم نجات میں سے ایک ایک کے زمن میں مزید تفصیلات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے تیسرا حصہ عامال صالحہ کی تفصیل پر مشتمل ہے چوتھا حصہ پھر تواصی بالحق کے زمن میں مزید چیزیں مزید مذاہتیں پانچوہ حصہ تواصی بالصبر کی مزید تفاصیل اور پھر چھٹا اور آخری حصہ جیسا کہ میں پہلے ارس کر چکا ہوں وہ پھر نہایت جامع سبق ہے سورہ حدید پر مشتمل یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا درس ہے سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ کا درس زیادہ ارسل نہیں ہوا ہے تقریبا سات آٹھ ماہ کی بات ہے جب ہمارا یہ مسلسل درس قرآن اسر نو شروع ہوا تھا ابتدا سے تو تیس نومبر پھر یکم دسمبر سنی کیانوے اور پھر سات اور آٹھ دسمبر سنی کیانوے چار نشستوں میں جو غالباً اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے تو دو دو گھنٹے پر مشتمل یہ نشستیں تھیں تو گویا کہ آٹھ گھنٹوں میں ہمارا یہ درس سورة الفاتحہ کا اس وقت مکمل ہوا تھا اب چونکہ ہم اس منتخب نساب کے سلسلے میں آئے ہیں اور اس کے زمن میں بھی اس سورہ مبارکہ کے درس ضروری ہے مزید چونکہ ہم اس وقت اس کے لیے ویڈیوز بھی تیار کر رہے ہیں لہذا کوشش ہوگی کہ پون پون گھنٹے کے چار چنکس میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا بیان ہو جائے اگرچہ بعض چیزوں میں ظاہر بات ہے کہ آٹھ گھنٹوں میں جو مضامین بیان ہوئے تھے انہیں جب تین گھنٹوں میں سکیڑا جائے گا تو لازمان اجمال ہوگا لیکن وہی اتمنان جو مجھے پہلے تھا حقیقت و اقسام شرک کے زمن میں کہ وہ چیزیں جو میں نے اب تین گھنٹے میں بیان کی ہیں اس سے پہلے ایک ایک گھنٹے کے چھے کیسٹس کی شکل میں آڈیوز کی صورت میں موجود ہیں اسی طرح یہ اتمنان ہے کہ یہ اگر اختصار کے ساتھ بات آئے گی تو آٹھ گھنٹوں پر مشتمل تفصیلی آڈیوز بھی موجود ہیں جو حضرات بھی چاہیں گے ادھر اس کی طرف رجوع کر سکیں گے تو اب بغیر کسی اور وقت کو صرف کیے ہوئے تمہید پر آئیے کہ سورہ فاتحہ کے زمن میں بھی جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے تمام اسباق کے زمن میں چند تمہیدی امور نوٹ کیے ہیں سورہ فاتحہ کے زمن میں بھی چند تمہیدی نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے سب سے پہلی اس اعتبار سے بھی کہ یہ تو قرآن مجید مصحف جو ہے اس کی پہلی صورت ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اگرچہ وحی پانچویں ہے اس سے پہلے سورہ علق کی پانچ آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی ساتھ آیات سورہ مغزمل کی ابتدائی آیات پھر سورہ مدسر کی ساتھ آیات یہ پہلے چار وحی یہ نازل ہو چکی تھی لیکن پانچویں وحی البتہ یہ کہ مکمل صورت یہی ہے جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی صورت نازل ہوئی دوسری بات یہ کہ عربوں کا ایک عام ذوق ہے جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی ہے جس چیز کی کوئی خصوصی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اپنی اس محبت اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں اس کے نام رکھتے ہیں جتنے زیادہ نام کسی چیز کے ہوں گے گویا کہ اتنی ہی وہ شہر بوں کو محبوب ہے تلوار نہات محبوب شہر اس کے لیے آپ کو سیکڑوں الفاظ مل جائیں گے اس کے ایک ایک وسط کی بنیاد پر ایک ایک نام ہوگا شیر کے لیے سیکڑوں الفاظ مل جائیں گے تو اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے بھی پچیس نام ہیں جو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو مارکت علارہ تصنیف ہے الاتقان فی علوم القرآن اس میں پچیس نام گنوائے ہیں ان میں سے چند میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں سب سے پہلا نام جو گویا کہ اس کے لیے بطور علم ہے علم کہتے ہیں اس میں علم معرفہ کہ جو کسی شہ کی علامت کے طور پر ہوتا ہے تو اس میں علم اس کا جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے الفاتحہ کے معنی ہے فتحہ یفتحو کھولنا الفاتحہ کھولنے والی شہ تو سورت الفاتحہ the opening سورہ of the قرآن قرآن اس سے کھل رہا ہے کھلتے ہی سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ سامنے آئے گی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے پھر اس کی جامعیت کے اعتبار سے بہت سے نام ہیں جن میں سے دو اہم ہیں ام القرآن اور اساس القرآن ام بھی بنیاد جڑ کو کہتے ہیں والدہ ام اس لیے کہلاتی ہے کہ اسی سے آگے جو ہے اسی کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے اولاد کی تو اسی طریقے سے کسی بھی شہ کے لیے جو چیز بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہو وہ ام ہے ام القرآن تو فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے یہ ام القرآن ہے اساس القرآن ہے اسی طرح اس کے دو نام وہ ہیں جو سورہ حجر کے آخر میں آئے ہیں اور ایک حدیث نوی میں چونکہ تعیون کے ساتھ حضور نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان دونوں ناموں سے مراد سورہ فاتحہ ہے وہ حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن یہ کہ السب المثانی وہ سات آیات جو بار بار دہرا دہرا کر آتی ہیں چونکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو یہ دہرائی جانے والی سات آیتیں وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ تو اس لیے قرآن العظیم بھی ہے یہ القرآن العظیم بڑا قرآن گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے یہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے اسی طرح جیسا کہ ابھی ارس کیا یہ نماز کا جزوے لازم ہے لہذا سورة الصلاة بھی اسے کہا گیا سورة الحمد بھی کہا گیا اس کا پہلا لفظ الحمد سورة الشکر کہا گیا سورة السوال کہا گیا اس لیے کہ اس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سورة المناجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی یہ سورت ہے اس کے کچھ نام ہیں القافیہ کفایت کرنے والی الشافیہ شفا دینے والی الشفا بھی نام ہے اس کا الوافیہ پورا کر دینے والی الراقیہ راقیہ کہتے ہیں وہ کہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھی یہ گویا کہ وہ سورة مبارکہ ہے جس کو اگر متواتر پڑھا جائے تو بہت سے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے بہرحال یہ میں نے جیسا کہ ارز کیا یہ مظہر ہے اس کا کہ اس کی فضیلت کا ایک نقص جو ہے وہ اہل عرب کے دلوں پر نقص تھا اس اعتبار سے اس کے یہ نام جو ہے کسرت کے ساتھ ہے اب آئیے جہاں تک اس سورة مبارکہ کی فضیلت کا تعلق ہے تو ایک تو وہی حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ جامعہ ترمزی کے روایت ہے وہ میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے عبی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت تلقین کروں سکھاؤں جس کی مثل نہ زبور میں نازل ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں یعنی قرآن میں بھی اس کے ہم وزن ہم پلہ کوئی اور سورت نہیں ہے وہ گویا کہ اس اعتبار سے منفرد ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے قال نعم یا رسول اللہ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبی بن کعب کا کیا جواب ہو سکتا تھا ضرور اے اللہ کی رسول ضرور فرمائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر حضور نے اشارت فرمایا کیف تقرعو فی السلام ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نماز میں تم کیا پڑھتے ہو کیسے پڑھتے ہو قال فقرع ام القرآن تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اس پر پھر حضرت عبی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی کہ قرآن مجید میں سے یہی صورت ہے جس کو نماز کی حضرکت میں پڑھا جاتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما انزلت فی الطورات اس صورت کی مثل اس کے ہم پلہ اس کی نظیر اس کی ہم رتبہ کوئی صورت نہ طورات میں نازل کی گئی نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں وَإِنَّهَا سَبْعُمْ مِنَ الْمَسْآنِي اور یہی ہے وہ جس کا ذکر ہے سورہ حجر میں کہ یہ ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ یہی ہے قرآنِ عَظِيم جو سورہ حجر کی اس آیت میں فرمایا وَلَقَدَاتَ اَنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسْآنِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ تو یہ چونکہ مرفوع روایت ہمارے پاس موجود ہے جامع ترمزی کی روایت ہے صحیح حدیث ہے لہذا اب اس کے بعد ان دونوں استلاحات کا کوئی اور مدلول و یا مفہوم تلاش کرنا میرے نزیق درست نہیں ہے حضور کی طرف سے یہ بات تعیون کے ساتھ کہہ دی گئی کہ سبم من المسانی یہی سورہ فاتحہ ہے القرآن العظیم جس کا ذکر ہوا سورہ حجر میں وہی سورہ فاتحہ ہے تو فرمایا وَإِنَّهَا سَبْمْ مِنَ الْمَسْآنِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي قُعْطِتُهُ یہ ہے وہ بڑا قرآن جو مجھے دیا گیا ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے اس حدیث سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے حضرتِ انس سے امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس سورہ مبارکہ کو افضل القرآن بھی قرار دیا گیا ہے قرآنِ مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورت اور چونکہ فضیلت کی تعیین کے لیے حضور کا ایک عام انداز تھا کہ گویا کہ ریشو پروپورشن کی شکل میں کہ اس طریقے سے اندازہ دے دیا جائے لوگوں کو جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں سنو سے قرآن یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یا کہیں فرمایا گیا کہ یہ ایک ہزار آیات کے برابر ہے سورة الزلزال ایک ہزار آیات کے برابر ہے لیکن اب دیکھئے کہ اس کے ذمع میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے روایت کہ حضور نے فرمایا یہ دو تہائی قرآن کے مساوئی ہیں اول تو یہ کہ یہ خود القرآن العظیم ہے خود بہت بڑا قرآن ہے عظمت والا قرآن لیکن یہ ہے کہ پورے قرآن کے اعتبار سے اگر اس کا کا نسبت و تناسب جو ہے جاننا چاہو فضیلت کے اعتبار سے تو یہ دو تہائی قرآن کے ہمودن ہیں اب تیسری چیز نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نماز کا جذو لازم ہے یہ چیز متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اگر ہے تو اس میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے نماز باجماعت کی صورت میں سورہ فاتحہ کی قرآن مختلی کو کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک علیہ دا مسئلہ جذوی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جذوے لازم ہے نماز کا چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی دعو سنن نسائی اور تمام احادیث کی جو مجموعے ہیں اور کتابیں ہیں ان میں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ حدیث مروی ہے مرفوعا کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتحہ تلکتاب اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت رہی تو آپ ظاہر بات سے کہ اس کے بعد دو رائیں ممکن ہی نہیں ہیں ایسے کیٹیگوریکل الفاظ حضور کے کہ یہ نماز کا جذوے لازم ہیں البتہ جیسے میں نے ارز کیا وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ آیا جبکہ آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہو تو آیا امام کی قرآت مختلیوں کی طرف سے بھی کفایت کرے گی یا نہیں اور یا یہ کہ مختلیوں کو بھی وہ اپنے طور پر پڑھنی چاہیے یا نہیں یہ اختلاف ہے اس میں ایک انتہا پر رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ مسئلہ کے ہنفی ہے کسی بھی شکل میں چاہے وہ سری رکعت ہو چاہے جہری رکعت ہو چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو کسی صورت میں بھی مختلی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا دوسری انتہا پر امام شافعی قرآئے ہیں اور عام طور پر جو مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مدارس میں عربی مدارس میں دینی داراللوموں میں فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا ہوتا ہے تو اس میں یہ دونوں جو فقہیں ہیں ان کا موقع بلکل ایک دوسرے کی ضد ہے حضرت امام شافعی کے رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے وہ گویا کہ اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَنْسِتُو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو خود خاموش رہا کرو یہ قرآنِ مجید میں ہے اس اعتبار سے اب فرق یہی واقع ہو جاتا ہے کہ کس کو مقدم رکھے کس کو پہلے رکھے کون راجے ہے کون مرجوع ہے تو ایک رائے انتہائی ہو گئی بابو حنیفہ کی کہ کسی حالت میں بھی سرری ہو یا جہری ہو مختلی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کے بالکل برعکس رائے ہے امامِ شعفی کی خاصری ہو خجہری ہو ہر حال میں امام کے ساتھ یا امام اگر وقفہ کر کر کے پڑھ رہا ہے تو درمیان میں بہرحال دو شکلیں وہ کرتے ہیں عام طور پر یا تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے امام جو ہے خاموشی اختیار کرے اس کے بعد جو آیتیں پڑھنی ہیں یا کوئی سورت اور پڑھنی ہے تھوڑا وقفہ دے تاکہ مقتدی اس وقفے کے دوران اب خود بھی سورہ فاتحہ پڑھنے یا یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا بہترین انداز ہے ہر آیت پر رکے امام تاکہ یہ کہ اس وقفے کے اندر مقتدی جو ہے وہ بھی پڑھنے بارال ان کی رائے یہ کہ ہر حالت میں پڑھنا چاہیے ایک درمیانی رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے جیسا کہ خیر الامور اوساطوہ تمام معاملات میں درمیانی جو معاملہ ہوتا ہے درمیانی راہ وہ بہترین ہوتی ہے اس اعتبار سے میری ذاتی رائے یہی ہے اسی پر میرا عمل ہے کہ بہترین رائے وہی ہے جو امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جہری رکعت میں آپ خاموش رہے امام کی قرات کو سنیں یہی آپ کی قرات ہو گئی البتہ سری رکعت میں آپ بھی پڑھیں اس لیے کہ اب آپ سن نہیں رہے بلکہ یہ کہ اب آپ کو خود پڑھنے کے لیے پورا سکون کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ موقعہ سے ہیں بہرحال یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ تو ہے ایک بالکل ٹیکنیکل معاملہ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز کا جزوے لازم ہیں بلکہ اب اس سے آگے میں بڑھ کر یہ ارز کروں گا یہی اصل نماز ہے یعنی نماز میں باقی چیزیں گویا کہ اضافی ہیں اصل نماز یہی ہے اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی مرحلے پر آپ کو وہ حدیث قدسی سنا دوں کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں بھی ہمیں بہت مدد دی ہے اور بعض دوسرے مسائل جو بعد میں میں تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے وہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں یہ حدیث قدسی مسلم شریف میں ہے صحیح مسلم میں اور اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا پہلا حصہ حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے ماہ بین دو آدھے آدھے حصوں میں فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا دوسرا نصف میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَاسْعَل اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا جو اس نے درخواست کی میں نے وہ گرانٹڈ میں نے وہ عطا کر دی یہاں تک کا حصہ تو کہلائے گا حدیث قدسی اب اس کے بعد اس کی وضاحت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ذاتیں اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب بندہ یہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِ عَبْدِي اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ اَسْنَا عَلَيْي عَبْدِي تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَعْمِ الدِّينَ قَالَ مَجْدَنِ عَبْدِي اور جب بندہ کہتا ہے مَالِكِ يَعْمِ الدِّينَ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری تمجید کی وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ حَاذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ اللہ فرماتا یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بین ہے وَلِعَبْدِ مَعْسَال اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کے اس نے تستنانگا چونکہ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو جملے ہیں نَعْبُدُوكَ وَنَسْتَعِينُوكَ اور البتہ چونکہ اس میں مفعول کو مقدم کیا گیا پہلے لائے گیا ہے حسر کے لئے بعد میں ہم تفصیل سے پر غور کریں گے لہذا شکل بن گئے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ دو جملے ہیں مکمل ایک میں اقرار کر رہا ہے بندہ اللہ سے اپنی عبدیت کا عبادت کا عہد کر رہا ہے دوسرے میں اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی مدد اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَازَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے یہ ہینڈ شیک ہے بندے اور رب کے مابین ایک معاہدہ ہے قول و قرار ہے جیسے بیعت ہوتی ہے تو بیعت میں بھی مساقفہ ہوتا ہے تو یہ معاہدہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے دیا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَازَ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَال یہ ہے میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا یہ جو ان آیات کی ایک وضاحت اس حدیثِ قدسی کی روح سے ہوئی ہے ایک تو اس پہلو سے کہ اس سورہِ مبارکہ کی تاثیر کتنی ہے کہ واقعیتاً انسان کے شعور کی گہرائی سے اگر یہ الفاظ ادا ہوں استہدارِ قلب کے ساتھ اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہوں تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے جن سے ہم وہ سن سکے ہوں گے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بھی لوگ نفوسِ قدسیہ کے جن کے روحانی کان دلوں کے کان اتنے کھلے ہوئے ہوں کہ جنہیں یہ آواز آتی بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بارالہ ہم تو اپنے ایک بار سے گفتو کر رہے ہیں ہم سن نہیں سکتے لیکن یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا صادق المسلو کہ اگر واقعیتاً انسان اپنے قلب کی گہرائی سے استہذار قلب کے ساتھ اپنے صحیح شعور کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے تو ان کی تاثیر کا حال یہ ہے لیکن اس سے جو مزید تجزیہ میں ہمیں مدد مل رہی ہے اب اس کی طرف آئیے مثلاً ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیت بسم اللہ اس میں شامل ہے یا نہیں چنانچہ ہمارے ہاں مدینہ بسرہ اور شام کے قرآ اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمت اللہ علیہم کہ یہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے سوائے سورہ نمل کے سورہ نمل کے مطن میں یہ آیت آئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں تو یہ قرآن مجید کا اس سورت کا جز ہے لا محالہ اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں باقی جو یہ ایک سو تیرہ مرتبہ مزید لکھی گئی ہے مشحف میں یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے سوائے ایک سورت کے وہ سورہ توبہ ہے کہ جس کے آغاز میں یہ آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سو تیرہ سورتوں کے آغاز میں یہ بطور علامت ہے یہ رائے ہیں امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے ہاں جو قرآ کے جو مراکز رہے ہیں علم قرآت کے تو ان میں مدینہ بسرہ اور شام کے قرآ کی رائے بھی گئی اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شعفی کے آرہا ہی بساوقات ایک دوسرے کے بل مقابل آتی ہیں امام شعفی کی رائے اور مکہ اور کوفے کے قرآ کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اہلِ حدیث حدرات چونکہ وہ اکثر و بیشتر شعفی مسلک کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے حدیث انہی سے اس پر استمباد کرتے ہیں اس حوالے سے وہ قرآ کے اندر تو بسم اللہ بلند آباس سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحب العالمین یہ شعفی قرآ بھی یہی ہے اور مکہ کے فقہہ قرآ بھی ہے لیکن یہ کہ حدیثِ قدسی بلکل تیہ کر دیا اس میں جز نہیں بندہ کہتا ہے الحمد بالعالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی یہاں سے باشروع ہوئی باقی پوری سورہ فاتحہ اس کا تجزیہ کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا لیکن آیتِ بسم اللہ کا تذکرہ نہیں تو میرے نزدیک یہ رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے جو ہے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے اور یہ کہ اس حدیثِ قدسی کی روشنی میں تو اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے مزید یہ کہ اس میں جو آیات کی گنتی کا معاملہ ہے وہ بھی اختلافی ہے چنانچہ ایک پر تو اتفاق ہے کہ سات آیات ہیں اس لیے کہ وہ تو سبا من المثانی سورہ حجر میں آ گیا حدیث کے اندر آ گیا کہ یہی ہے اسحب المثانی تو سات آیتوں پر مشتمل ہونا یہ تو گویا کہ نصر قطعی سے ثابت ہو گیا اب آیتِ بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں جو لوگ تو وہ پھر آخیر میں آ کر سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسے ایک آیت شمار کرتے ہیں سات کا عدد برقرار رہے گا آیتِ بسم اللہ جنہوں نے نمبر ایک شمار کی الحمدللہ رب العالمین نمبر دو شمار کرتے جائیے آخیر میں چھٹی آیت منے گی اہدنہ سراط المستقین اور ساتھویں آیت میں یہ پورا بقیہ حصہ جمع ہو جائے گا سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ان حضرات کے دعائے اسی وجہ سے آپ عرب ممالک میں جو مصف چھپتے ہیں ان میں ترتیب العموم یہی دیکھیں گے آیت جو ہے بسم اللہ کی نمبر ایک ڈال کر پھر یہ الحمدللہ رب العالمین سے نمبر دو اور اکثر آپ نے مصافف میں دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں بقیہ آیات جو ہے اس کے تو آخیر میں پورا آیت کا گول دائرہ بنا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے ان کے مابین پوری آیت کا نشان نہیں ہوتا بلکہ وہ پانچ کا ہنسہ بنا ہوتا ہے اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اختلافی ہے علامات بھی یوں ہیں ان سے بھی اسی بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے نظریک اس میں بھی بات جو ہے اس حدیث قدسی کی روح سے بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے تین آیتیں شروع کی ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہے اللہ کی حمد اور سلام فین میں صحیح صحیح تقسیم تھی دو برابر وہ حصے تب ہی بنتے ہیں رب العالم دی یہ تینوں کی حصے علیہ المغضوب علیہ مردے کے عبدی ولی عبدی معصال البندہ مانگ رہا ہے ہدایت طلب کر رہا ہے اسی کی وضاحت ہے کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انام ہوا جو نہ تو مغضوب ہوئے نہ دوالین ہوئے تو معلوم ہوا یہ ایک ہی مضبون ہے تو یہ گویا کہ تین آیات ایکسکلوسیو بندے کے لیے اب درمیان میں چوتھی آیت آئی ہے اور یہ ہے در حقیقت جو دو جملوں پر مشتمل ہے یہ گویا کہ برابر برابر تقسیم کے لیے یوں سمجھئے کہ جو واو ہے درمیان میں یہ وہ مٹ ہے کہ جہاں سے ترادو پکڑی جاتی ہے وہ نقشہ یہاں پر لگا دیا جائے میں نے اس کا جب وہ درس ہو رہا تھا ہمارا تسلسل کے ساتھ شروع سے تو ترازو کی شکل میں اس کی ایک ڈائیگرام بھی بنائی تھی اور اس کے کچھ جو کاپیاں کرا کے بھی اس وقت تقسیم کی تھی تو وہ ذرا دیکھ لیجئے ایک عجیب اس کے اندر تشبیح پیدا ہوتی ہے ترازو کے ساتھ یہ ترازو جو ہے نصف حالی و نصف حال عبدی یہ تو اسی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اب آپ دیکھئے یہ واو جو ہے درمیان میں ایاکن عبدو و ایاکن استعین ان دونوں کے درمیان واو جو ہے یہ ترازو ہے کیا کر رہے ہو بھئی اب ذرا ادھر کی طرف کر دو دائیں حصے کو درمیان میں لے آؤ دائیں کو بھئی کیا کر یہ دیکھئے ایاکن عبد اور اس کے ساتھ یہ تین جیسے کہ ایک پلڑا ہوتا ہے تو اوپر کرونا نیچے تاکہ پلڑا نظر آئے یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ تین آیات پر مشتمل ہے اور تین ہی زنجیروں سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کی یہ تین جو ہے ایک پلڑا تین زنجیروں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبد اور واو وہ ہے جہاں سے کہ وہ مرٹ ہے ترازو کی کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے و ایاکن استعین اب دوسرا پلڑا سامنے لاؤ یہ تین آیات ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین سہی سہی نصفین اب آپ دیکھئے حدیث قدسی کے الفاظ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین کس طریقے سے یہ کامل دو حصوں میں منقسم ہیں اب ذرا میں اس کا آپ کو جس کو ترقیب نحوی کہیں گے یا انیلیسس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں اس کے حساب سے بھی اس تقسیم کو دیکھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آیت تینے جملہ ایک ہے اس لیے کہ الحمد مبتدہ ہے للہ ہے اس کی خبر ہے اب یہ اللہ کے ساتھ اس کے وصف ہے جو آ رہے ہیں اس کے بدل آ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس لیے یہ زیر چلا آ رہا ہے للہ پر جو لام کی وجہ سے حرف جار کی وجہ سے اللہ پر جو زیر آیا ہے وہی پھر رب العالمین الرحبان الرحیمِ مالکِ یوم الدین یہ مسلسل چلا جا جملہ ایک ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا الحمد و مبتدہ باقی یہ ساری خبر ہے اسی طریقے سے آخری تین آیتیں اہدن السراط المستقیم یہ کلام انشائیہ کہلائے گا جملہ انشائیہ ہدایت نے ہمیں سیدھے راستے کی اب جو بقیہ دو آیاتیں وہ اسی سراط المستقیم کا بدل ہے سراط اللذین آلمت علیہ اسی لیے وہی سراطہ کا زبر جو ہے آگے چلا جا رہا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آلمت علیہ چونکہ اس کا بدل ہے اسی کنات ہے یہ گویا کہ دونوں سبارڈنیٹ کلوزز ہیں پہلی آیت کے ساتھ دو سبارڈنیٹ کلوزز دو آیات پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکِ یوم الدین جملہ ایک ہوا اہدن السراط المستقیم یہ ہے اس کا جو پرنسپل کلوز ہے اور سراط اللذین آلمت علیہ غیر المغضوب علیہ ولداللین یہ دو کلوزز ہیں کہ جو سبارڈنیٹ ہیں تو پہلی تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل آخری تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل درمیانی اور چوتھی اور مرکزی آیت جو ہے دو جملوں پر مشتمل ہے ایاک نعبدو مکمل جملہ چونکہ یہ نعبدو کا ہے اصل میں اس لیے اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ خب فیلیہ یہ جمرہ خبریہ فیلیہ ہے اس لیے کہ اس میں پہلے فیل اور فائل آیا ہے نعبدو کا اور اس کے بعد نستعینو کا تو اس میں ایک اور بات کی طرف آج ذہن گیا کہ جتنے بھی اصناف کلام ہیں عربی نحف کے اعتبار سے سب جمع ہو گئے ہیں اس لیے کہ کلام کی تخصیم کی جاتی ہے کلام خبریہ کلام انشائیہ آخری تین آیات پر مشتمل جملہ جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے اس سے پہلے کلام خبریہ ہے پھر کلام خبریہ کی دو قسمیں ہیں اسمیہ اور فیلیہ پہلی تین آیتیں جو ہیں وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے اور یہ درمیان میں دو جملے ہیں فیلیہ خبریہ تو گویا کے کلام کی جملہ اصناف بھی آ گئی تین آیات جو تین گویا کے زنجیروں سے ایک پڑا بنا اور اس کا تعلق ہے ایا کا نعبد سے اور آخری تین آیات ان کا تعلق ہے استعانت سے استعانت کے معنی کیا ہے مدد وہ مدد سب سے زیادہ جس چیز میں درکار ہے وہ ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ اسی کی شرعہ ہے کہ جو تین یا زنجیروں کے ساتھ یہ پلڑا دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے اس اعتبار سے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے کہ آیت بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا جزو نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میرے نزدیک بہت قوی ہے اور اس حدیث قرصی کو اس میں فیصلہ کل حیثیت حاصل ہے پھر اس میں نصفین کے حوالے سے بھی گنتی جو ہے اسی طریقے سے درست ہوتی ہے کہ تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہ اس چوتھی آیت کا نصف یہ شامل ہو گیا ساڑھی تین آیات ایک ہو گئی نصف اور پھر ساڑھے تین آیات رہ گئی یہ نصف ثانی وَا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ تو میرے نزدیک یہ حدیث قدسی جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے تجزیعہ کے اعتبار سے بھی اور اس کے اصل مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ہی مفید اور ممید ہے اب آئیے اگلا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے وہ تو ہم نے کافی تفصیل سے اس وقت سمجھا تھا جبکہ یہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن ہمارا شروع ہوا تھا یہاں پر چونکہ یہ ہمارا منتخب نساب کا درس ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا آئے کہ کیا مرد ربط ہے اور کیا اس کے ساتھ مضامین کی کا جو تعلق ہے وہ کس طرح جوڑا ہوا ہے اس کے لیے ذرا اپنے ذہن کو لے جائیے پہلے حصے کے درس سالس کی طرف درس سالس میں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ تھا حضرت لقمان کون تھے نہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے ایک حکیم اور دانا انسان اور حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا تھی یہ ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا ہے فطرت سلیمہ عقل سلیم فطرت کا تقاضی کیا ہے انسان میں اپنے محسن کے لیے جذبہ شکر ہو عقل کا تقاضی کیا ہے اپنے اصل محسن کو پہچان گے نمبر دو فطرت کے اندر کیا ہے کہ نیکی اور بدی میں فطرت امتیاز کرتی ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو جزا و صدا ہونی چاہیے بدلہ ہونا چاہیے گندم از گندم بے رویت جوزے جو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ہمیں نظر آئیں اور اس کے بعد آخیر میں جو چوتھی آیت ہے پانچویں آیت ہے اس رکوع کی اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کی دوسری آیت ہے اے میرے بچے نیکی یا بدی خواہ و رائی کے دانے کے ہم وزن ہو خواہ و زمین کے پیٹ میں ہو پہاڑوں کی کھو کے اندر ہو کہیں فضا کی پہنائیوں میں ہو اللہ اسے لے آئے گا یعنی اعمال انسانی جو حضائے ہونے والی چیز نہیں ہے ان کا بدلہ مل کر رہے ہیں یہاں تک گویا کہ انسان خود اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سلیم سے غور و فکر کر کے پہنک جاتا ہے سورہ فاتحہ اب اس سے اگلا قدم اٹھا رہی ہے گویا کہ یوں سمجھئے کہ حضرت لقمان جہاں تک پہنچ گئے اب اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مزید انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے مزید جو ہے نوٹ کیجئے ایک تو انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس پر گہرائی کے ساتھ یقین حاصل ہو جائے عقل جو ہے انسان کو اشارے تو کر رہی ہے بتا رہی ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے یہ عقل کے بس کا روگ نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یقین جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ اشارے کر رہی ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ در حقیقت اشارہ کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ منزل تک پہنچاتی نہیں یقین کے لئے انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اسی طریقے سے عملی ہدایت عملی ہدایت کے اندر انسان کا جہاں تک انفرادی طرز عمل ہے زندگی میں نیکی بدی یہ تو فطرت میں ہے یہ تو گویا کہ انسان کے اپنے اندر جو مقیاس موجود ہے دل بتا دیتا ہے فطرت گواہی دیتی ہے ضمیر بتا دیتا ہے کہ یہ کام والا تھے جو تم کر رہے ہو یہ کام اچھا ہے اس سے طبیعت کے اندر انشراح ہوتا ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں ازاسات کا سیئیتو کا و سردت کا حسنتو کا فانتہ مومن ہو جب تجھے کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں اپنے دل کے اندر جو ہے خلجان محسوس ہو تمہیں خود برا لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو یا ایمان کی علامت ہے تو معلوم ہوا فطرت انسانی میں یہ چیز موجود ہے نیکی اور بدی اخلاقی یہ ویلیوز جو ہیں یہ تو امپرنٹڈ ہیں ہیومن نیچر کے اندر لیکن اس سے آگے چل کر خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ میں قدم قدم پر ایسے دو راہے آتے ہیں کہ ذرا آسا آدمی چھوٹا سا انگل بھی اگر مڑ گیا تو یک لہتا غافل کشتبو ست سالہ راہم دورشد والی بات ہو جاتی ہے ذرا سے غلط رخ پر آدمی چل پڑا تو پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا عملی ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو عملی رہنمائی کی ضرورت ہے خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ کے زمن میں سماجی ویلیوز کیا ہوں عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہو فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا توازن ہو فرد کو کتنی آزادی دی جائے اجتماعیت کس قدر کنٹرول کرے فرد کو اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے مابین توازن کیا ہو یہاں عقل انسانی بلکل بے بس ہے اس لیے کہ انسان یا مرد ہوگا یا عورت عورت اپنی بات سوچے گی مرد کے احساسات اسے معلوم ہی نہیں مرد اپنے اعتبار سے غور کرے گا عورت کے احساسات کا اسے تجربہ ہی نہیں لہذا مرد سوچے گا تو اس کا جو ہے سارا پلڑا جو ہے وہ اپنی طرف جائے گا عورت غور کرے گی تو سارا پلڑا اپنی طرف جھکائے گی توازن کیسے ہوگا انسان یا سرمایہ دار ہوگا یا مزدور ہوگا مزدور اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا سرمایہ دار کے مفاد کو سامنے نہیں رکھ سکتا اس کی مسئلہتیں اس کے سامنے آئی نہیں سکتے سرمایہ دار غور کرے گا تو ساری مسئلہتیں اپنی دیکھے گا وہ مزدور کی جو ضرورتیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کر سکتا کما حق کو ہوں اس اعتبار سے یہاں آکر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے آزادی جیسے کہ مادر پدر آزادی مغرب میں جس کا نعرہ لگا ہے اور سارا فساد جو ہے اس و دنیا میں اسے ایک لفظ آزادی کی بنیاد پر ہے یہی آزادی ہے کہ جو مادر پدر ہو کر انسانی تمدن کو برباد کر دیتی ہے تو آزادی اور پابندی کا بھی کیا تناسب ہو کس درجے میں معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ افراد کو کنٹرول کرے کتنے درجے میں فرد کو اختیار حاصل ہونا چاہیے آزادی کتنی ہونی چاہیے اس کا تعیون بے آسان نہیں یا ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی بن جاتی ہے جبر اور استبداد اور یا پھر یہ کہ وہ مادر پدر آزاد اس اعتبار سے یہاں ہے ضرورت نبوت اور رسالت کی گویا کہ اب یوں سمجھئے یہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا قرآن مجید کے آغاز میں یہ جو الفاتحہ ہے اس کے پہلو سے میں آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے قرآن کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان ہے جو ان بنیادی چیزوں تک تو خود پہنچ گیا ہے اب آگے اسے ہدایت درکار ہے مزید اسے یقین چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا اس کی توہید کو بھی پہچان لیا لیکن یہ ہے کہ اس کی مزید صفات اس کے اسماع پھر یہ کہ غیبی امور مزید ملائکہ جنت اور دوزخ ان کی نعمتیں ان تمام کے بارے میں اسے مزید ایک علم کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے یہ عقل سے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ان امور کا کوئی تذکرہ نہیں کہیں فرشتے کا ذکر نہیں کہیں نبوت کا ذکر نہیں کہیں رسالت کا ذکر نہیں کہیں کتاب کا ذکر نہیں کہیں شریعت کا ذکر نہیں وہ امور کے جو نبوت اور رسالت ہی سے انسان کو معلوم ہو سکتے جنت کا نام نہیں دوزخ کا ذکر نہیں یوم القیامت کا تذکرہ نہیں باسِ بادل موت کا ذکر اجبالی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی عامال ضائع ہو جائیں کیسے ممکن ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے لہذا نتیجہ نکل کر رہے گا گندو بس گندو برویت جوزے جوزے تو در حقیقت یوں سمجھئے کہ ایک لقمان کھڑا ہے ایک جگہ پر جہاں تک وہ پہنچ گیا وہ تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے ہمارے سامنے بات آگئی کہ فطرتِ انسانی اور عقلِ سلیم یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے آگے اسے ضرورت ہے مزید ایمان کی گہرائی اور اس کی گیرائی اس کے اندر غسرت جو کہ نبوت اور رسالت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے نمبر دو عملی رہنمائی اور عملی رہنمائی میں بھی انفرادی سطح پر اسے ایک متوازن موڈل درکار ہے انفرادی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا جذبہ ہی غیر متوازن ہو کر ایک خراب شکل اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ نیکی کا جذبہ ہے جس نے دنیا میں رہبانیت کا نظام کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس میں بھی توازن انسان کے بس کا روگ نہیں ہے اگرچہ نیکی اور بدی کی پہچان فطرت انسانی میں ہے لیکن توازن جو ہے اس کے لئے ضرورت ہے ایک بیلنس موڈل کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا اور مزید یہ کہ تمدنی امور اجتماعی امور سیاسی معاملات قانون قانون ملکی یہ تمام معاشرتی معاملات اقتصادی معاملات اس میں تو گویا کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ گھڑنے ٹے کر انسان درخواست کرے اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَضَّعَالِينَ گویا کہ اب پھر میں دوبارہ دہرارہ آؤں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو مضامین آئے تھے اصل میں اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھیں سورہ فاتحہ میں چنانچہ جب ہم ابھی تفصیلاً لفظ بلز متعلق شروع کریں گے تو اس کا میں جگہ جگہ پر اشارے کروں گا کہ یہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع سے جس پر کہ ہمارا تیسرا سبق مشتمل تھا کس کس اعتبار سے ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے در حقیقت اس منتخب نساب میں جو ربط ہے مضامین کا اس کے حوالے سے اس تعلق کو ذہن کے اندر قائم رکھنا پہچاننا ضروری ہے باقی یہ کہ قرآن مجید میں اس کو اوپننگ سورہ کیوں بنایا گیا اس لیے کہ در حقیقت اصل مخاطب جو ہے قرآن کا وہ سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان ہے جو ایک حد تک خود پہنچ گیا ہے آگے وہ سوال کر رہا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دعال لین گویا کہ بقیہ پورا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے اسی لیے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الیف لا ممیم ذالک الکتاب وہ متقین اب حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھئے وہ متقی شخص جو یہاں تک تو پہنچ گیا ہے اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے اپنے اصل مربی کو پہچان لیا ہے اس کے شکر کا التزام کر رہا ہے اس کے شرک سے اجتناب کر رہا ہے اسے یقین ہے کہ کوئی عامال کا بدلہ مل کر رہے گا اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے نیکی پر چلنا چاہتا ہے بدی سے رکنا چاہتا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے آگے اب وہ درخواست کر رہا اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونالضالین وقت ختم ہو رہا ہے لیکن دو جملے اور میں ارس کروں گا در حقیقت جو میں نے کہا اصل مخاطب یہ ہے بقیہ لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جبکہ قرآن تو کہتا ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے حدر لنناس اس کو یوں سمجھئے کہ بقیہ لوگ جن کے اوپر کے پردے کچھ پڑے ہوئے ہیں جن کی فطرت پر خواہشات شہوات تعصبات کے پردے ہیں لہٰذا وہ اپنی عقل سے کام لے کر تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے غفلت میں ہیں دنیا میں مگن ہیں حیات دنیاوی ہی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق اب ان لوگوں کا دو طرح کا حال ہو سکتا ہے اگر تو وہ پردے ہلکے ہیں دبیز نہیں ہیں بھاری نہیں ہیں تو رسالت کے ذریعے سے وہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے ایک ہے اَسْسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَلْاَنْسَارِ اور دوسرے ہیں وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِعِسَانِ یہ لوگ تمان مخاطب ہیں اصل تو وہی ہیں سلیم الفطرت صحیح العقل لوگ اصل مخاطب وہ ہیں لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر فطرت کے اوپر کچھ پردے آگئے تھے لیکن پردے زیادہ بھاری نہیں تھے ان کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں ہجابات دور ہوتے ہیں اور وہ بھی اس راستے پر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جن کے پردے گہرے ہوتے ہیں جن پر غفلت کے یا تعصبات کے یا تکبر کے یا حسد کے خواہشات کے شہوات کے پردے دبیز ہوتے ہیں تو وہ نبوت اور رسالت سے بھی وہ پردے دور نہیں ہوتے بلکہ اور بھاری ہوتے چلے جاتے ہیں یضلو بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرہ ان کے لئے تو مزید ضلالت مزید گمراہی اتمام حجت ہو جاتا ہے ان پر کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا ہمارے سامنے بات رکھی نہیں گئی تھی لیکن یہ کہ انہیں فائدہ اس سے نہیں ہوتا نہ قرآن سے فائدہ ہوا ابو جہل کو نہ محمد الرسول اللہ سے فائدہ پہنچا ابو جہل کو صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہے انسان کے اپنی کیفیت کے اوپر اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ہمارے اس منتخب نساب میں وہ اصل قائم ہوگا تیسرے درس سے چوتھا درس اسی لئے میں نے ارس کیا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ہم وہ اصل میں جو حصہ اول جب دوم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر وہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات کا درس لیا کرتا ہو اس مرتبہ میں نے اس پورے چار اسباق کو مکمل کر لیا ایک ہی تسلسل سے ورنہ اصل ربط جو ہے اس درس کا وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے مضامین سے قائم ہے باقی قرآن مجید کی اوپننگ سورہی سے کیوں بنایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے قرآن کی ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والا کون ہے اقول قولی حازا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین شکریہ